لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَنْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ مقرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ سو تنتالیس ہجری اور سال دوہزار تئیس کے حج بیت اللہ کی خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ یومِ عرفہ کی پاکیزہ گھڑیوں میں اے آر وائکو ٹی وی پر داتا کی نگلی لہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے اس کی بندہ نوازیوں کا صدقہ آج حرمین شریفین میں ذلحج کی نو تاریخ ہے آج کا پرنور اور مبارک یوم یومِ عرفہ کہلاتا ہے آج کے دن حج کا رکنِ عاظم ادا کیا جاتا ہے آج کم و بیش پچیس لاکھ فرزندان توحید عرفات کے تاریخی میدان میں اپنی بندگی کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں یومِ عرفہ کی مبارک اور پرنور ساتھوں میں آج ہر طرف اللہ رب العزت کی رحمتوں اور بکششوں کے دسترخان بچے ہوئے ہیں احسان و کرم اور جود و سخا کے ربانی دسترخان پر آج دھیروں نعمتیں ہیں جو منتخب اور خوش نصیب لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں ناظرین مکرم حج اسلام کا پانچمہ بنیادی رکن ہے عرف عام میں تو یہ خانہ کعبہ کے تواف صفہ مروہ کے درمیان دوڑنے اور سرزمین بکہ کی بعض دوسری جگہوں پر حاضری سے عبارت ہے مگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ محبت کی وہ داستان ہے جسے مسلمان فریضہ سمجھ کر ہر سال مخصوص ایام میں دوہراتے ہیں یوں تو اسلام کے ہر رکن کی ادائیگی میں سرہ سر محبت کا جذبہ کار فرما ہے لیکن اگر حج پر بنظر غور جائزہ لیا جائے تو حج تمام محبتوں کا نکتہ اروج نظر آتا ہے حج میں انسان اپنے محبوب کے رضا اور خوشنودی کے خاطر غرور و تکبر اور زینت و زیب کا ہر لباس اتا کر فقط دو سادہ چادریں زیب تن کرتا ہے ہر قسم کی جائز خواہشات سے دست برداری اختیار کرتا ہے اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی یاد میں کبھی دیوانہ وار دوڑتا ہے کبھی پتھروں کو چومتا ہے کبھی کعبہ کی دیواروں کو بوسا دیتا ہے کبھی بیت اللہ سے لپٹ جاتا ہے کبھی ٹھہرتا ہے کبھی دعائیں کرتا ہے کبھی مناجات میں ڈوب جاتا ہے کبھی سراپا التجا اور استغاسہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہے یہ فقط نقش پائے محبوب کی تلاش ہی تو ہے الغرض اس کا ایک ایک عمل اللہ کے محبوب بندوں کی یاد تازہ کرتا ہے مکرم ناظرین آج حج کی داستان محبت اور سفر عشق میں سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفات ادا کیا جا رہا ہے